سوال کرنے والا اب بھی مسلمان نہیں ہیں اس وقت تو مسلمان ہی تھوڑے تھے گھنتی کے تھے پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی مسجد کا انتظامیہ ہے کوئی بھولا بھٹکا مسافر آگیا وہ کہہ رہا ہے تم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مدد کر دو تو کمیٹی والے کیا گئے جھوٹ بولنا ہے کوئی سفیر آگیا جھوٹ بولنا ہے ہٹا کٹا ہے مانگ رہا ہے مانگنے والوں کو ایک بات میں اپنے دادا مروم کی سناتا ہوں میں چھوٹا تھا دس بارہ سال کا تو میں نے ہمارے اللہ کا بہت احسان ہے کہ روزانہ ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں کسی کے پاس کرایا نہیں ہے دوائیا نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمارے والدین نے یہ رسم ڈالی شروع سے کہ کوئی آئے مسجد تک وہ کھا لی نہ جائے کیونکہ مسجد ہماری نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ کی ہے بھائی ہماری تھوڑی تو میں نے اپنے دادا کو ایک دن کہا میں کہا جی ایک بندہ آتا ہے روز آتا ہے یہ ہر نماز میں آپ ہر نماز میں اعلان کر دیتے ہو بھی اس کی مدد کرو تو مجھے کہنے لگے بیٹا پھر کیا ہوا میں نے کہا جی ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو سنو ہم نے کہاں سے تربیت حاصل کی بڑوں کی باتیں جو ہیں زندگی میں پلے باندھ لینی چاہیے مجھے بٹھا کے کہنے لگے بیٹا کیا یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے لینے والوں میں اور بولو لینے والوں میں نہیں رکھا اللہ نے کس میں رکھا ہے دینے والوں میں رکھا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں اسلام نے کہا گولے پہ بیٹھ کے آجائے مانگنے والا یہ ان کو بتا رہا ہوں جو چودری ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں محسیدوں کے صرف نوار کی بات نہیں کر رہا میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں جو بیٹھ کے کہتے ہیں جھوٹ بولنا ہوگا اللہ نے تمہیں دینے والوں میں رکھ دیا تو اب تم حاکم بن گئے اب تم سوال کرنے لگے اللہ نے تمہیں حاکم نہیں بنایا تمہیں دینے کی عزت عطا کیے تو بس دیتے رہو سوال نہ کیا کرو کیوں؟ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام سفر پہ جانے لگے ہم سب کی ماں امی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرمایا آئیشہ میں سفر پہ جاتا ہوں پیچھے سے کوئی مانگنے والا آجے تو خالی نہ جائے کوئی مانگنے والا آئے تو خالی نہ جائے امی آئیشہ نے کہا ارزاللہ کئی بار کچھ نہیں ہوتا فرمایا خجور کی گھٹلیاں تو ہوتی ہیں وہ بھی اس دور میں قیمتی تھی فرمایا لیکن خالی کوئی نہیں جانا چاہیے اور پھر ہماری ماں نے کیا کیا جب کوئی مانگنے والا آتا تھا اس کو کھانے پینے کا سمان بھی دیتی تھی اور جب وہ کہتا تھا نا اللہ تمہارا بھلا کر دے اللہ تمہیں اور دے دے تو امی آئیشہ رضی اللہ نے اس کا کھڑا کر کے فرماتی تھی اللہ تمہارا بھلا کر دے اللہ تمہیں اور غنی کر دے اللہ تمہیں مال دے دے تو کئیوں نے کہا امہ جی آپ اس کو پیسے دیتی ہیں وہ اس لئے دعائیں دیتا ہے اور پھر آپ دعاؤں کے بدلے دعائیں دینے لگتی ہیں فرمایا پھر کیا ہوا وہ اگر ہمیں دعائیں دے رہا ہے تو ہم اسے دعائیں نہ دے تو پتا لگا مسجد میں بیٹھے مسافر آ گیا تو اس کی ذمہ داری نہیں مسجد میں بیٹھے کوئی دکھ درد والا آیا پریشان آل آیا وہ اپنا دکھ درد سنانا چاہتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بہترین دستر خان لگایا اور اگر ہمارا پروسی بھوکا ہوا تو پھر آپ نے کیا سمجھا گی مسجد اپنے حکم میں آگئے مسجد تو ماں کا درجہ رکھتی ہے ماں کے پاس بندہ جا کے روتا بھی ماں کے پاس کھانا بھی مانگتا ہے ماں کے پاس جا کے اپنا دکھ درد بھی سناتا ہے ماں کے پاس جا کے اپنی مشورہ بھی کرتا ہے اور ساڑے اگر کوئی آ جائے بینا نماز دے مسجد دے متولی جا کے پکھائی باندھ کرتا ہے ہاں بھی ٹائم نہیں ہوا ہے یہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے ذمہ داری عطا کی ہے کہ یہاں سے گرے بان پکڑا جائے گا قیامت والے دن ان کا جن کو اللہ نے نماز آئے ایک بندے کو پیسے چاہیے دے پانچ ہزار دینار ابو بکر صدیق کے پاس گیا ہے فرمایا میرے پاس سنی ایک گھر بتاتا ہوں فرمایا وہاں چلا جا عثمان نے ذلتا ان کا گھر بتا دیا دروازہ ابھی کھٹ کھٹانے ہی لگا تھا اندر جہزت عثمان اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ملا کے پیتا ہے اتنی فضول کرچی کرتا ہے وہ بندہ سوچنے لگا کہتا ہے مجھے کسی کنجوس کے دروازے پہ بھیج دیا مجھے تو پانچ ہزار دینار چاہیے یہ بندہ تو اپنے بیٹے کو اس بات پہ ڈانٹ رہا ہے کہ دودھ میں شاید ملا کے کیوں پیا دونوں میٹھے چیزیں ہیں ایک پی لیتا ہے ایک دوسرے ٹائم پی لیتا ہائے عثمان باہر آئے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں آتے سلام کا جواب دیا فرمایا میں پہلی معافی چاہتا ہوں تمہیں انتظار کرنا پڑا میں بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا اپنی بیٹھک میں لے گئے دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے یہ جس کا قصہ سنا رہا ہوں میں رسول اللہ نے جب سوال حکم امت کو کیا تو سارا مال کہاں سے آیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آج بھی سعودیہ میں سب سے بڑا بینک ان کا ہے مدینہ میں سب سے زیادہ پاگات ان کے تو آدمی کہتا ہے میں سوچنے لگا بھی مجھے کہاں بھیج دیا کنجوس آدمی کے گھر تو عثمان نے بیٹھک میں بٹھایا اس کو دودھ بھی دیا شہد ملا کے ساتھ میں خجوروں کو حلوہ کہنے لگا میں سوچنے لگا بیٹے کو ایک چیز پر ڈانٹ رہے تھے کہ دو کیوں کھائی مجھے تین تین دے دیں کہتا ہے میں کھا رہا تھا تو بولنے لگا کہنے لگا کہنے کہ نہیں کوئی بات نہیں چھپ رہو اپنے خادم کو بلایا کہا کہ یہ اونٹ آپ کے لیے ہے اس پہ آپ کے گھر والوں کے لیے کپڑے دس ہزار دینار اور آپ کے رستے کے لیے پانی آپ کے رستے کے لیے کھانا لدوا دیا ہے وہ مہمان کہنے لگا چھکا کیوں کہ بیو کوپ کہنے لگا حضرت یہ اونٹ کون واپس لے کے آئے گا اور میں آپ واپس لینے کے لیے دیا ہی نہیں تو جب چلنے لگا لوگوں میں عادت ہوتی ہے نا ہم لوگ چھپ نہیں رہ سکتے پوچھتے ضرور ہیں تو کہنے لگا تو مجھے سارے رستے پیٹ میں درد ہوگا جب میں آپ کے گھر آیا آپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ فضول خرچی نہ کرو تو میں سمجھا آپ کنجوس ہیں آپ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ پیسے دیئے میری حیثیت سے زیادہ مال دیا اتنا قیمتی اونٹ دیا یہ آپ اتنا کچھ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں فرمایا ڈانٹتا اس لیے ہوں کہ میں فضول خرچی کے لیے پیدا نہیں ہوا اللہ نے مجھے دولت اس لیے دی ہے کہ میں مصیبت زدہ لوگوں کے کام آ جاؤں آلہ جھوٹے پہننا کرامت کی بات رہی ہے آلہ کپڑے پہن لینا کرامت کی بات رہی ہے کسی ہستے ہوئے بھوکے کے گھر میں اگر چپکے سے سامان پہچا دیا جائے یہ کرامت کی بات ہے آپ کو بتا ہے ساری دنیا نے کہا کہ ایک ہی بیماری ہے روٹی کپڑا اور مکان آج بھی جتنی سرکاریں بنتی ہیں پوری دنیا میں صرف ہمارے ہی دیش میں نہیں پوری دنیا میں جتنی سرکاریں بنتی ہیں وہ ایک ہی رونا روتی ہیں روٹی کپڑا اور مکان قربان جاؤں کون صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی یہاں سے کہتا ہے بڑیہ ڈاکٹر بڑیہ حکیم وہ ہوتا ہے جو مریض کو دیکھتے ہی پیچان لے اس کو تکلیف کیا ہے بہت سارے لوگوں کا تکلیف ہے کہ اسلام آئی دنیا کا سب سے ایک نمبر کا مذہب ہے محمد الرسول اللہ نے دکھتی رگ پکڑی دنیا کی وہ رگ کیا تھی وہ رگ آج آپ کے اندر بھی ہے اگر کوئی دماد نراز ہو کے گھر آ جاتا ہے نا امی پوچھتی بیٹا نراز کیوں ہوا تو تو اپنے سالے کی شادی پہ گیا تھا نراز کیوں ہوا ہے کھانا نہیں دیا کہ نہیں نہیں کھانا اچھا تھا اچھا کار میں نہیں بٹھایا نہیں جی گڑی بڑیا گاڑی میں بٹھایا پھر بات کیا ہوئی دھولے نے نہیں پوچھا نہیں ایسی بات نہیں اچھا پھر بات کیا ہوئی کہا تھا نہیں نہیں مجھے عزت نہیں دی ساسر نے سالوں نے عزت نہیں دی ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں مرکل چلے گئے تو مجھے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے داماد صاحب جانے لگے تو مجھے کہتے ہیں ذرا چھوڑا ہوں داماد ہے